آپ دو جملے بولتی ہیں اور وہ ٹک ٹاک پہ بھی اور انسٹیگرام پہ بھی اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی وائرل ہو رہے ہوتے ہیں سو آپ کے پاس ایسا کیا گر ہے جو باقی لوگ بھی جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں میری بات سنتے ہیں ان کو اچھی لگتی ہے وہ بات میری بات نہیں ہے وہ بات ان کی بات آج کل کی بہترین صورتحال آپ کے میڈیا میں یہ ہے کہ گنتی ہو رہی ہے کہ کس کس کی کتنی ناجائز اولادیں ہیں بتائیے اس گنتی سے قوم کو کتنا فائدہ ہوگا یا آئی ایم ایف بہت جلدی قرضے دینے لگے گی اب آپ جو نوجوانوں کی وقالت کر رہی ہیں آپ نے نوجوانوں کا لیڈر بننے کا کبھی نہیں سوچا کیونکہ آپ کا تو جلسہ سننے کے لیے ہاؤس فل ہو جائے گا اور سیاست دان تو یہی چاہتے ہیں نوجوان اپنا لیڈر خود ہے اس کے درمیان لیڈر ہے اگر انہیں کوئی پنپنے دے ہمارے ہاں جہاں سیاست دان سیاسی جماعتیں کیونکہ ہمارے ہاں بہت بڑی تعداد بہت بڑی پاپلیشن ہے نوجوانوں کی ان کے دلوں میں گھر کرنے کی ہر بے آزماریں ہیں آج کل مارکٹنگ ہو میڈیا ہو سب ہی کی کوشش ہوتی ہے لیکن آپ دو جملے بولتی ہیں اور وہ ٹک ٹاک پہ بھی اور انسٹیگرام پہ بھی اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی وائرل ہو رہے ہوتے ہیں سو آپ کے پاس ایسا کیا گر ہے جو باقی لوگ بھی جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں بہت شکریہ اتنا سچ ایک دفعہ میں بول دینے کا بہت شکریہ یہ بہت بڑی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ سیاست دان نے انیس سو انانچاس کے بعد سے سچ نے بولا میرے خیال پہلی بات یہ ہے میں بہت ممنون ہوں آٹھ سے اسی سال کے نوجوانوں کے لئے بہت ممنون ہوں وہ میری بات سنتے ہیں ان کو اچھی لگتی ہے وہ بات میری بات نہیں ہے وہ بات ان کی بات ہے کیونکہ میں ان میں سے ہوں اور وہ مجھ میں سے ہے الگ نہیں ہوں تو جب الگ نہیں ہیں تو بات بھی الگ نہیں ہوگی دوسری آپ سے گزارش یہ ہے کہ کب سے یہ تمنا آپ نے کر لی کہ سیاست دان سچ بولے گا یہ ناممکن کی ممکنات کیسے ہوگی اس کا سچ تو ایک لمحہ ہے اس کا سچ ایک لمحہ ہے وہ لمحہ جو اسے یا اقتدار میں رکھ لے یا جو اسے اقتدار سے باہر کر لے میرا سچ آدم سے شروع ہوا تھا اور نہیں معلوم کس پہ ختم ہوگا اس لئے مجھے فکر نہیں ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آج کا نوجوان میری بات سمجھ لیتا ہے یہ مجھ سے یہ بچی خود بھی آکے کہتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے میں نے اپنے آئینہ دل کو بڑی احتیاط سے بچا کے رکھا ہے نہ اس پہ کوئی خراش آنے پڑ نہ اس پہ کوئی داغ پڑنے چاہتے ہیں غرص سے دور رہ کے زندہ رہ سکیں آپ دیکھئے آپ کیاں کیا ہوتا ہے جب عام لوگ عام طور پر بات کرتے ہیں الزام تراشی کردار کشی آج کل کی بہترین صورتحال آپ کے میڈیا میں یہ ہے کہ گنتی ہو رہی ہے کہ کس کس کی کتنی ناجائز اولادیں بتائیے اس گنتی سے قوم کو کتنا فائدہ ہوگا نہ ڈسٹنس کرتے ہیں یا آئی ایم ایف بہت جلدی قرضے دینے لگے گی توجہ منفی کی طرف اور ایک بات جو میں اکثر کہتی ہوں آپ سے بھی کہوں نہیں ہم ایک دوسرے سے وہ سوال پوچھتے ہیں جو خدا ہم سے پوچھے گا الحمدللہ ہم پروردگار کے کام کو آسان کرتے چلے جا رہے ہیں میں کسی کے سامنے جواب دے نہیں ہوں کہ میرا ایمان کیا ہے میں جس کے سامنے جواب دے ہوں صرف وہی مجھ سے سوال پوچھ سکتا ہے کوئی دوسرا نہیں آپ معاشرے کو خوف زدہ کر کے خاموش تو کروا سکتے مگر آپ معاشرے کو خوف زدہ کر کے راستہ بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتے راستہ بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتے اور ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہر شخص ایک جبر کی زندگی گزارے کیوں گزارے لڑکیوں کے لیے کیا بات ہے اور لڑکوں کے لیے کیا بات ہے ہم سمجھتے ہیں ہم نے لڑکوں کو بہت آزادی دے دی آزادی نہیں دی انہیں برباد کر دیا ہم سمجھتے ہیں ہم نے لڑکیوں کو آزادی نہیں دی نہیں انہیں آزادی دی غلامی کے نام پہ کہ جتنے غلام ہوں اتنے ہی آزاد تائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں اب آپ جو نوجوانوں کی وقالت کر رہی ہیں آپ نے نوجوانوں کا لیڈر بننے کا کبھی نہیں سوچا کیونکہ آپ کا تو جلسہ سننے کے لیے ہاؤس فل ہو جائے گا اور سیاست دھان تو یہی چاہتے ہیں نوجوان اپنا لیڈر خود ہے اس کے درمیان لیڈر ہیں اگر انہیں کوئی پنپنے دے ہم تو نوجوانوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ آرزو کیا کرو تمنہ کس چیز کی ہو قوت خرید کتنی ہونی چاہیے زندگی میں کامیابی قوت خرید سے نہیں آتی زندگی میں کامیابی احساس سے آتی ہے احساس شعور کو جگہ آتا ہے شعور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ تنہا نہیں ہیں کوئی بالکل آپ کے ساتھ لگا کھڑا ہے اور اس کی ذمہ داری بھی آپ پر اتنی ہے جتنی آپ کی ذمہ داری مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے اتنے لیڈر پیدا کی ہے مجھے تو گنتی بھی نہیں آتے بلکہ شاید آپ بھی میرے ساتھ شامل ہوں تو گنتی ختم ہو جائے گی ہم نے لیڈر کے معنی بدل دیئے ہیں لیڈر آج تک نہیں بدلا لیڈر کے معنی بدل دیا آپ ان نوجوانوں کو ایک دفعہ یہ اجازت دے دیجئے کہ یہ وہ سوچ لیں جو سوچنا چاہتے ہیں یہ وہ کر لیں جو کرنا چاہتے ہیں جہاں کہیں آپ انہیں لڑکھڑاتے دیکھیں ہاتھ آگے بڑھا دیجئے گا صرف تھامنے کے لیے صرف تھامنے کے لیے اور اب ہم وہ ہاتھ نہیں تھامتے اس ہاتھ کے تھامنے کو جب تک میری نسل اس ملک میں پل بڑھ رہی تھی تعلیم کے ساتھ ایک لفظ لازمی تھا اس کو ہم تربیت کہتے تھے اب تعلیم بے حساب تربیت صفر تربیت صرف تربیت صرف موسیقی